یہ ویڈیو بلے ہی لمبی ہو سکتی ہے لیکن ایک کہانی اتنی زیادہ انٹرسٹنگ ہے آپ تھوڑی سی دیر اس ویڈیو کو دیکھئے آپ اپنے آپ اس پوری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھو گے تو کہانی کی شروعات میں ہمیں سب سے پہلے ایک ڈرائگن کو دکھایا جاتا ہے جو کی ابھی کچھ لوگی سے فائٹ کر رہا تھا وہ بس ایڈونچر تھے یہاں پر وہ ڈرائگن ان پر حملہ کرتا ہے اور وہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد ہم ہمیں اس کہانی کے مین کریکٹر یعنی کی ایل کو دکھایا جاتا ہے ہمارا مین کریکٹر اصل میں ایک فارمر ہے اور وہ اپنے کام کو بہت زیادہ انجوائے کرتا ہے اس وقت بھی وہ یہی کام کر رہا تھا وہ اپنی ویڈیو کو توڑ رہا تھا کیونکہ ابھی اسے سٹی کی طرف جانا ہے انہیں سیل کرنے کے لیے لیکن تب ہی وہاں پر اس کا دوست آتا ہے اس کا دوست اس سے تھوڑا جلتا تھا مگر وہ اچھا دوست تھا وہ جلتا اس لئے تھا کیونکہ ایل بہت ہی سپیڈ سے پروگرس کر رہا تھا یہاں تک کہ اس کا دوست فیشنگ کرتا ہے اس میں بھی ایل کا لیول زیادہ ہے جبکہ ایل تو فارمر ہے اصل میں اس ورلڈ میں لیبرز ہوتے ہیں اور یہاں یہاں کے گارڈ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس کے کام کے لیے کس کو کتنا لیول دینا ہے ایل کا لیول تین تھاؤزنٹ ہے اسے ابھی باقی لیول کے بارے میں نہیں پتا تھا لیکن آپ اسے اپنے لیول کا سٹیٹس دیکھتے ہیں وہ اس میں دیکھتا ہے کہ اس کے لیول تو بہت ہی سپیڈ سے بڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی اس کے کئی سارے الگ الگ پاوس جو کی ابھی تک اسے نہیں پتا وہ بھی انلوک ہو چکی تھی اور جو سکور ہے وہ تقریباً ستر ہزار تک کا بتایا جا رہا تھا اس چیز پر ایل شوک تھا مگر اسے ابھی تک سکور بورڈ کا پتا نہیں ہے کہ یہ سکور کس طرح سے کام کرتے ہیں جب وہ سٹی میں جائے گا تب اسے بات پتا چلے گی اب وہ وہاں سے نکل جاتا ہے سیدھا سٹی کی طرف اب راستے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہی جنگل پڑتا ہے جہاں پر وہ بہت بڑا ڈرائگن تھا ابھی وہ جو لوگ تھے وہ اس سے ڈر کر بھاگ رہے تھے اور وہ ڈرائگن ان پر حملہ کر رہا تھا ال راستے میں جاتے ہوئے اس ڈرائگن کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ نہ جانے کہ یہ کس کے پیچھے پڑا ہوا ہے اس کے بعد ال نے اپنی ان ویجٹیولز میں سے ایک کیرٹ نکال کر اس کی طرف فیک دی تھی اسے لگا تھا کہ وہ ڈرائگن ڈسٹریکٹ ہوگا لیکن وہ کیرٹ لگتے ہی ڈرائگن وہیں بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ال شوک تو تھا لیکن وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب اسے سٹی طرف جانا چاہیے جس سے کہ وہ اپنی ویجٹیولز سیل کر سکے ورنہ باقی لوگوں نے کر دی تو اس کا سامان بہت سستہ بکے گا اب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کچھ لٹیرے ایک لڑکی کو کڈنیپ کر رہے ہیں ال کے پاس ٹائم نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ اس لڑکی کو بچاتا ہے وہ لڑکی یہاں پر ال کو ٹھینکس کر رہی تھی کہ تب ہی اچانک سے ایک بیل رنگ ہوتی ہے یہ بیل اچانک سے اصلیت میں اس مارکیٹ کی بیل تھی یہ سن کر ال ترن تھی اس طرف بھاگ گیا تھا اب جب ال کا سارا سامان بگ جاتا ہے وہ اپنے گھر واپس لوٹنے لگتا ہے تب ہی اس سٹی کی گارڈ وہاں پر اسے روک لیتے ہیں اور تب ہی وہ لڑکی وہاں پر آتی ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ ایک پرنسز ہے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اسے ال کا تھانکیو کہنا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے ال کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بس یہاں پر بات کتم ہو جاتی ہے پھر وہ ال سے اس کا نام پوچھتی ہے ال اپنا نام بتاتا ہے اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہہنے لگتی ہے کہ ال اس کا گارڈ بن سکتا ہے وہ بھی رویل گارڈ جن کے سیلری بہت زیادہ ہوتی ہے پر ال ترن تھی اس کے لیے منع کر دیتا ہے وہ لڑکی بات سن کر شوق تھی وہ کہتی ہے کہ آخر تم اتنی سیلری والی چیز کو منع کیوں کر رہے ہو پر ال کہتا ہے کہ نہیں مجھے بس فارمنگ میں انٹرسٹ ہے اس لیے میں وہی کروں گا اب وہ لڑکی اس سے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے اگر تم رویل گارڈ بننے کو تیار ہوتے تو اس کے بدلے میں تمہیں تہتی سزا سکوئر فیٹ کی جگہ دوں گی جہاں پر تم جتنی مرجی چاہیں اتنی فارمنگ کر سکتے ہو یہ بات سن کر ال شوق تھا وہ کہتا ہے کہ آخر تم مجھے رویل گارڈ بنانا کیوں چاہتی ہو تو اس بات پر لڑکی بتاتی ہے کہ تم نے ایک ایوریج سٹیٹس سے زیادہ سٹیٹس والے آدمی کو ہرایا ہے الیے بات سن کر شوق تھا وہ پوچھتا ہے کہ آخر یہ سٹیٹس کیا ہوتا ہے اس پر وہ لڑکی اسے سمجھاتی ہے کہ اصل میں نورمل جو لوگ ہیں ان کا سٹیٹس یعنی کہ وہ سکور پچاس ہوتا ہے اس سے زیادہ پھر نائٹ کیپٹن پہ آتے ہیں جن کا چہستو سٹیٹس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور اس کے اوپر لیجنڈری سٹیٹس آتے ہیں جو کی ہزار تک سٹیٹس آن کرتے ہیں الیے بات سن کر شوق تھا اب پرنسز اسے پوچھتے ہیں کہ آخر تمہارا سٹیٹس کیا ہے ال اسے بتا نہیں سکتا تھا کیونکہ ہمیں تو پتا تھا کہ ال کو گوڈ نے قریباً ستر جار سکور کا سٹیٹس دیا تھا اس وجہ سے وہ اپنا سٹیٹس اسے نہیں دکھا رہا تھا اب تب ہی وہاں پر وہی گروپ آ جاتا ہے جو کی اس ڈرگن سے ڈر کر بھاگ رہا تھا اور وہ یہاں پر آ کر پرنسز کو بتاتا ہے کہ ہم ڈرگن سے ڈر کر بھاگ رہے تھے کہ تب ہی اس اس رینگ کے ڈرگن کو کسی نے اس معمولی سی کیرٹس سے بھگا دیا یہ بات سن کر پرنسز شوق تھی ویسے جب وہ ال کی طرف دیکھتے ہیں تو ال وہاں پر نہیں تھا کیونکہ ال وہاں سے ترنتی بھاگ چکا تھا ویسے تب ہی سین چینج ہوتا ہے اور ہم یہاں کنگڈم میں آ جاتے ہیں جہاں پر کنگ ابھی بیٹھے ہوئے تھے تب ہی وہاں پر ایک نائٹ کیپٹن آ کر انہیں بتاتا ہے کہ جو کی ہمیں جنگل کے بیچ ایک ڈرگن دیکھا تھا اور ساتھ ہی ساتھ پرنسز کو کچھ ہی لوگوں نے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی تھی اصل میں ڈیمن لارڈ پھر سے جاک چکا ہے اور اسی نے یہ سب ہمارا دھیان بٹکانے کیلئے کیا تھا یہ بات سن کر کنگ بہت زیادہ شوق تھے اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں جل سے جل کوئی ڈیسیزن لینا ہوگا ورنہ بہت بڑی پروبلم ہو سکتی ہے اس کے بعد ہم ال کو دیکھتے ہیں رات کا ٹائم تھا وہ گھر پہنچ چکا تھا لیکن تب ہی وہاں پر اس کا دوست آتا ہے وہ ال کو بتاتا ہے کہ کچھ مانسٹر ابھی اس کے کھیت کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ شوق تھا وہ ترنتی اس طرف بھاگتا ہے وہ وہاں پر جا کر دیکھتا ہے کہ اس کے کھیت تو ابھی بچے ہوئے ہیں پر وہ مانسٹر وہاں سے سیدھا سیٹی کی طرف بڑھ رہے تھے اب ال کو اس چیز سے کوئی دکت نہیں تھی سیٹی ختم ہو جائے تو ہو جائے پر یہاں پر مین پروبلم یہ تھی کہ اگر سیٹی ختم ہو گئی تو ال جو سب جیاں وہاں پر جا کے بیستا تھا انہیں کون خریدے گا اس وجہ سے اب اسے کچھ نہ کچھ کرنا تھا اب یہاں سے پھر سیم چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کنگ پرنسس اور ان کے کچھ گارڈ ابھی نائٹ کیپٹن کے ساتھ نکل چکے تھے اس زنگل کی طرف نائٹ کیپٹن اس وقت انہیں لے جا رہا تھا اس جگہ پر جہاں پر اسے خبر ملی تھی کہ دیمن لارڈ ہو سکتا ہے اسے ختم کرنے کے لیے جا رہے تھے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اب ایک وہاں پر انڈ آ جاتا ہے جہاں پر پہنچ کر وہ نائٹ کیپٹن ان سبی سے کہتا ہے کہ ہم دیسٹنیز پر پہنچ چکے ہیں اب بس سفر یہی پر ختم ہوتا ہے یہ سن کر کنگ شاک تھے انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا لیکن اب نائٹ کیپٹن پلٹتا ہے اور ان پر حملہ کر دیتا ہے جس وجہ سے کنگ وہاں سے نیچے گر جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نائٹ کیپٹن کی باڈی سے عجیب طرح کی کچھ بلیک چیز نکل رہی تھی اور اس کے بعد وہ ریویل کرتا ہے کہ اصل میں وہی ڈیمن لارڈ ہے اور وہ وہاں سے باقی گارڈ کو بھی مار دیتا ہے ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی ریویل کرتا ہے کہ اس نے ایسا سب کچھ اگلا کنگ بننے کے لیے کیا تھا وہ یہاں پر کنگ اور پرنسز کو مار دے گا اور خود ان کا روپ بدل کر وہاں اگلا کنگ بنے گا اور اس کے بعد اب وہ بہت ہی پاورفل اٹیک وہاں کنگ کے طرف کرتا ہے کنگ انزرٹ تھے لیکن وہ اپنی ملٹی شیلٹ ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہیں وہاں پر کئی سر شیلٹ آ گئی تھی جو کہ اس اٹیک کو روک رہی تھی ڈیمن لارڈ کی پاور اتنی زیادہ ہے کہ وہ شیلٹ بھی اب ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگی تھی پر پرنسز بھی یہاں پر اپنی پاور کا استعمال کرتی ہے کریشن کا یوز کرتی ہے اور ان شیلٹ کو فیسے جی کریٹ کرنے لگتی ہے پر اب ڈیمن لارڈ اپنی پاور سے ایک روک ٹائپ کا سنیک کریٹ کرتا ہے جو کہ ان سبھی شیلٹ کو بہتی سپیٹ سے ختم کرنے لگتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی ڈاکنس کی پاور کو ریلیز کرتا ہے اس اٹیک کے بعد لگ رہا تھا کہ کنگ اور پرنسز سروائب نہیں کر پائیں گے لیکن اتنے میں ہی وہاں پر ایل آ چکا تھا وہ اپنے فارمنگ کے اس اوزار سے زمین میں مارتا ہے جس کے بعد وہاں پر زمین فٹنے لگتی ہے اور ڈیمن لارڈ کی سپیٹ کی وجہ سے وہاں پر ویہ بچ گیا تھا جس کے بعد وہ سیدھا ایل کے پیچھے آ کر اس پر اپنی تلوار سے حملہ کرتا ہے لیکن ایل اپنے ہاتھ سے اس کے تلوار کو روکتے ہوئے اسے وہاں سے دور فیک دیتا ہے یہ چیز دیکھ کر ڈیمن لارڈ بھی بہت زیادہ شوق تھا لیکن پھر وہ اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے اپنے جتنے بھی ساتھی تھے ان کی سبھی کی سول کو ایپسوپ کر لیتا ہے جس کے بعد وہ اس کی پاور اب بہت ہی سپیٹ سے بڑھنے لگی تھی اور اب وہ اپنے اصلی روپ میں بھی آ چکا تھا اور اس کے بعد پرنسز وہاں پر چیک کرتی ہے کہ اسے پتہ چلتا ہے اس دیمن لارڈ کا لیول سیونٹی ایٹ ہے اب لیول سسٹم تو ابھی ہمیں سمجھائے نہیں گیا پر اس کا سکور ہمیں نہیں دکھائے جاتا پرنسز سمجھ چکے تھی کہ یہ ان کا انڈ ہے اور ایل کبھی بھی اسے نہیں ہرا سکتا پر یہاں پر ایل کے ایک اٹیک سے اس دیمن لارڈ کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے یہ چیز دیکھ کر پرنسز اور کنگ بہت زیادہ شوق تھے اب ہم اگلے دن کا سین دیکھتے ہیں یہاں پر کنگ ابھی ایل کو تھانکس کر رہے تھے ان کی اور ان کی بیٹی کی جان بچانے کے لیے اور یہاں پر وہ ایل سے کہہ رہے تھے کہ کیا وہ گل جوائن کرے گا لیکن ایل ترنت اس کے لیے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ اپنا فارمنگ کا بیجنسی بہت زیادہ انجوائی کر رہا تھا مگر تب ہی پرنسز کہنے لگتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اسے کیسے منانا ہے وہ ایل سے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں پرومیس کیا تھا کہ ہم تمہیں تیس ہزار سکوائر فیٹ کی جگہ دیں گے جس سے کہ تم جتنی مرچی چاہیں اتنی فارمنگ کر سکتے ہو اب ایل یہاں ہاں کر دیتا ہے کیونکہ اسے اس کے لیے یہ آفر بہت ہی زیادہ بڑا تھا مگر اب جب وہ اس جگہ پر پہنچتا ہے تو وہاں پر جا کر دیکھتا ہے کہ وہ جگہ تو بلکل بنجر ہے وہاں پر بلکل بھی کھیتی نہیں کی جا سکتی پر اب اس نے ہاں کر دی تھی اس لیے منع بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اس ٹائم بعد وہ اس گلڈ میں ریجسٹر کرنے کے لیے پہنچتا ہے وہاں پر پرنسز بھی تھی وہ کہتی ہے کہ کسی کو بتانا مت کہ میں پرنسز ہوں اور یہاں پر وہ تھوڑی سی ڈریس بدل کر آئی تھی جس سے کہ کسی کو بھی پتہ نہ چل سکے کہ وہ پرنسز ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کنگڈم میں ابھی اس کی جو میڈ ہے اس نے اسے پرنسز بنا کر بیٹھا دیا ہے ایل یہاں پر گلڈ میں اندر آ جاتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے تو اسے اپنے نام وغیرہ لکھوانا ہوگا لیکن ابھی اسے بہت بھوک لگی تھی جو وہاں پر نام لکھوا رہی تھی وہ لڑکیوں سے کھانا آفر کرتی ہے اب ایل بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے اسے اپنے بارے میں بتا رہا تھا وہ لڑکی پوچھتی ہے کہ آکے تم گلڈ جوائن کیوں کرنا چاہتے ہو اس پر ایل کہتا ہے کہ میں جوائن نہیں کرنا چاہتا پر مجھ سے یہ جوزتی کروایا جا رہا ہے ویسے اب وہ جو یہ سب کوشن پوچھ رہی تھی اسی وقت وہاں پر تین لوگ آتے ہیں یہ ایک گروپ کے میمبر ہیں اور ان تینوں کا ہی وہ گروپ ہے اور انہیں ایس رینک ملی ہے انہیں لوگ کو دیکھ کر ان کی بہت ہی سادہ رسپیکٹ کر رہے تھے ایل ایچیز دیکھ کر شوق تھا کہ اصل میں ایس رینک والے کو اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں اب جب وہ وہ ساری ڈیٹیلز بتا دیتا ہے تو یہاں پر اسے جی رینک ملتی ہے جو کی سچ میں بہت ہی سادہ کم تھی پر ایل دکھی نہیں تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر وہ ایس رینک کے ڈریگن کو ہرا دے گا تو اسے اس کی رینک جی سے سیدھا ایس رینک پر پہنچا دیا جائے گا اس کے بعد وہ اپنا ٹاسک پوچھتا ہے ایل کو پہلا ٹاسک بہت ہی آسان دیا گیا تھا اسے بس دس ہرپس کلیکٹ کرنی تھی جو کی نوملی ہر جگہ پر ملتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اسے آرمر پہن کر جانا ہوگا کیونکہ وہاں پر کم لیول کے مونسٹر بھی مل سکتے ہیں یا پھر وہ آرمر اپنے ساتھ بھی رکھ سکتا ہے پر اب یہاں پر ایل بتاتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ امیر نہیں ہے کہ ایک عام آرمر خرید سکے پر اس کے بعد وہ لڑکی اسے اپنا خود کا ایک پروٹیکٹنگ روح دے دیتی ہے ایل اسے رکھ لیتا ہے اور تھینکیو کہتا ہے یہ ایل کو بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا اب ایل وہاں سے نکل گیا تھا وہ لڑکی اپنا نام اسے ہیلن بتاتی ہے اور all the best کہتی ہے ایل وہاں سے نکل چکا تھا وہ جنگل میں آتا ہے اور وہاں پر آنے کے بعد وہ پوری محنت کر رہا تھا اور آتاک اس نے پورے نو ہفز ڈھون لی تھی پر ابھی بھی اسے ایک اور ڈھون نہیں تھی اسے عجیب سی ایک چیز ملتی ہے وہ اسے دیکھنے لگتا ہے یہ عجیب سی تھی تب ہی اچانک سے اورک میں کچھ موسر ٹائپ کے کریچر ہوتے ہیں تو وہ یہاں پر ایل پر حملہ کرنے لگتی ہیں لیکن ایل اسے بچ رہا تھا کہ تب ہی وہاں پر اس رینگ کے وہ میمبر آ جاتے ہیں اور وہ اسے اورک پر حملہ کر کے اسے ہرا دیتے ہیں ایل دیکھتا ہے کہ یہ تو وہی گروپ ہے جس سے وہ اس گلڈ کے اندر ملا تھا یہاں پر ایل انہیں کچھ چیز دکھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے اس چیز پر وہاں پر وہ ایک میمبر بتاتا ہے کہ میں پکا تو نہیں کہہ سکتا پر یہ شاید مجھے بلیک ڈریکن کی کوئی چیز لگ رہی ہے یہ بات سن کر باقی وہ دونوں شوق تھے کہ تب ہی وہاں پر اچانک سے وہی بلیک ڈریکن آ جاتا ہے جس کا بھی ابھی اس نے نام لیا تھا اور وہ ان پر حملہ کر رہا تھا اور وہ اس رینگ کے تینوں ایڈوینچر در گئے تھے اور وہ بھی وہاں سے بھاگنے لگے تھے ایل بھاگتے ہوئے رکتا ہے اور پیچھے مڑ کر اس ڈریکن پر سٹیٹس چیک کرنے لگ کی کوشش کرتا ہے ایل کو صحیح سے تو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا پر قریباً اس ڈریکن کا سٹیٹس ایک لاکھ تک تھا ویسے اب یہ لوگ تو اس سے بچ گئے تھے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ ڈریکن کسی کا پیچھا کر رہا تھا اور وہ اسے پکڑ بھی لیتا ہے تب ہی جس کا وہ سپنا تھا اس کی نیند کھل جاتی ہے اصل میں یہ سپنا ہیلن کا تھا اور وہ بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی اب وہاں پر ایل اور باقی وہ گروپ کی لوگ آتے ہیں ایل بتاتا ہے کہ اس نے جنگل میں بہت خطرناک ڈریکن کو دیکھا ہے یہ بات سن کر ہیلن پہلے ہی شوق تھی کہ اس کے بعد اب ایل وہ بیچ بھی دکھاتا ہے جو کہ انہیں وہاں پر ملا تھا اب ہیلن جیسے ہی اس چیز کو دیکھتی ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے اور اس کی جو میمریز تھی وہ بھی اسے واپس سے دکھنے لگتی ہیں اسے اپنا بھائی دکھ رہا تھا جو کی مدد کیلئے ہیلپ مانگ رہا تھا اور ساتھی ساتھ وہ چلا رہا تھا لیکن وہ ڈریکن اسے چھوڑتا نہیں ہے وہ اسے مار دیتا ہے اور یہ چیز یاد کر ہیلن وہیں پر بھیوش ہو کر نیچے گر چکی تھی اب بعد میں وہ گروپ والے تو وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن ایل رکا ہوا تھا ابھی جو لیڈی ہے جو کی ہیلن کا خیال رکھتی ہے وہ ایل کو بتاتے ہیں کہ ہیلن ان کی بیٹی نہیں ہے اصل میں ہیلن بس انہیں ایسے ہی پڑے ہوئی ملی تھی تب وہ بہت ہی چھوٹی تھی اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور نہ ہی اسے اپنی پرانی باتیں یاد تھی بس اس کے ساتھ میں یہی روپ تھا جو کہ اس نے تمہیں دے دیا اور وہ اس چیز کے لیے شوق تھی کہ وہ ہیلن اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی اب اس کے بعد ایل کہتا ہے کہ میں پتہ لکھوں گا کہ آخر وہ بلیک ڈریکن اور ہیلن کا کیا ریلیشن ہے لیکن اب وہ لیڈی کہنے لگتی ہے کہ تم اتنے سٹرونگ نہیں ہو کہ اس ڈریکن سے لڑ پاؤ پر ایل نے اپنا من بنا لیا تھا کہ اب وہ لیڈی اسے کچھ بوتلز دیتی ہیں ان بوتل کے اندر ریکوری پلز تھی ایل انہیں رکھ لیتا ہے اور انہیں تھینکیو کہتا ہے ویسے اب اس کے بعد ایل وہاں سے نکل رہا تھا تب ہی وہاں پر ایک لڑکا آتا ہے وہ لڑکی کو ایک لیٹر دیتا ہے جو کی اس کی مدر کی طرف سے تھا ایل نے اس لیٹر کو پڑھا نہیں تھا اس وجہ سے ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ اس میں کیا لکھا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایل سب سے پہلے تو وہ لائبریری میں آ گیا تھا کیونکہ اسے بلیک ڈریکن کے بارے میں پڑھنا تھا کہ آخر وہ ہے کیا چیز لیکن ایل کو یاد آتا ہے کہ وہ تو پڑھ نہیں سکتا پھر بھی اسے اتنی جانکاری تو مل چکی تھی کہ اسے پتہ چل جائے کہ وہ ڈریکن ہے وہ اسے بہت زیادہ طاقتور ہے ویسے وہاں پر اور بھی کئی کتابیں رکھے ہوئی تھی جن میں اسے اور زیادہ جانکاری مل سکتی تھی وہ وہاں پر جاتا ہے لیکن جو ریسیپشنس تھے وہ اسے وہاں پر روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں اندر نہیں جا سکتے لیکن تب ہی وہاں پر پرنسس آ گئی تھی وہ کہتی ہے کہ میں یہاں پر اندر جانا چاہتی ہوں اور اب وہ ایل کو بھی وہاں پر لے جاتی ہے وہ ایک کتاب میں دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں بلیک ڈریکن کی ہسٹری کے بارے میں لکھا تھا پتہ چلتا ہے کہ اصل میں پندرہ سال پہلے اس ڈریکن نے اسی گاؤں میں حملہ کیا تھا جس گاؤں میں ہیلن رہا کرتی تھی ایل یہ بات سمجھ چکا تھا کہ اگر اب انہیں کوئی انفومیشن چاہیے تو اس کے لئے انہیں اسی گاؤں میں جانا ہوگا تو بینہ سمجھ گفائے وہ وہاں کے لئے نکلنے لگتا ہے ویسے پرنسس بھی ابھی وہاں سے اس کے ساتھ جا رہی تھی ایل کے منع کرنے پر بھی وہ نہیں مانتی تھی اب جب اس گاؤں میں پہنچتے ہیں تو یہاں پر ایل یہ سب دیکھ کر شوق تھا کہ گاؤں کی حلت خراب ہے وہ آگے بڑھ رہے تھے تب ہی انہیں سامنے ایک لڑکا دیکھتا ہے یہ بس ایل کو دیکھ رہا تھا کیونکہ اصل میں ہیلن کے بھائی کی سپریٹ تھی ایل اسے دیکھ کر شوق تھا وہ لڑکا یہاں پر تھوڑا بلڑ دیکھ رہا تھا اور پرنسس اسے نہیں دیکھ پا رہی تھی وہ لڑکا ایل سے پوچھتا ہے کہ آخر یہ روپ تمہیں کس نے دیا اس چیچ پر ایل بتاتا ہے کہ یہ اسے ہیلن نے دیا ہے مگر ایل سمجھ گیا جاتا ہے کہ اصل میں وہ اس لڑکے کو اسی روپ کی قارن دیکھ پا رہا ہے وہ ترن تھی پرنسس کو بھی وہ روپ پگڑا دیتا ہے پرنسس تو پہلے تھوڑا سا شرما گئی تھی لیکن پھر وہ دیکھتا ہے کہ سچ میں ان کے سامنے ایک لڑکا کھڑا ہے اب وہ لڑکا بتاتا ہے کہ اس کا نام رے ہے اور وہ یہاں پر بہت ٹائم سے انتظار کر رہا ہے کہ کوئی اس روپ کو پہن کر یہاں پر آئے جس سے وہ تھوڑی بات کر سکے وہ بتاتا ہے کہ 15 سال پہلے وہ روز اس طرح بہت ہارٹ ٹریننگ کر رہا تھا اس کی ایج بہت کم تھی لیکن وہ لیجنڈری ایل بننا چاہتا تھا جس وجہ سے وہ بہت زیادہ ہارٹ ٹریننگ کرتا تھا لیکن ایک دن اچانک سے وہاں ان کے گاؤں پر بلیک ڈریکن نے حملہ کر دیا اور سب لوگ وہاں سے ڈر کر بھاگنے لگے اور اس چیز کو دیکھ کر رے بھی وہاں سے بھاگ رہا تھا پر اچانک سے ایک فیملی کو وہ ڈریکن پکڑ لیتا ہے اس فیملی میں ایک اولڈ وومن تھی جو کی بھاگ نہیں سکتی تھی اس وجہ سے وہ ڈریکن انہیں کھانے ہی والا تھا پر رے سامنے آ کر انہیں بچانے کی کوشش کرتا ہے پر وہ ڈریکن اس کے سامنے ہی انہیں کھا جاتا ہے اور کھاتے ہی آج پورا گاؤں یہاں پر مارا جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں کے سبھی لوگ یہاں پر مارے جا سکتے تھے یہ دیکھتے ہوئے رے کو اپنی سسٹر کی چنتہ ہوتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا اور اس کے بعد اب وہ دونوں وہاں سے گاؤں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ بلیک ڈریکن وہاں سے زیادہ تیجی سے اڑتے ہوئے ان کا پیچھا کر رہا تھا اور اس کے بعد اب وہ ان کے سامنے آ کر روک جاتا ہے رے دیکھتا ہے کہ اس کی سسٹر اب خطرے میں ہے اس وجہ سے وہ اب اس کے سامنے آ گیا تھا اور ڈریکن سے لڑتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ سسٹر تم یہاں سے بھاگ جاؤ میں روک لوں گا اس کے بعد وہ اس ڈریکن پر حملہ بھی کرتا ہے ڈریکن کی تھوڑی سی چوٹ لگ رہی تھی پر وہ اپنے آپ ہی ہیل ہو گئی تھی ڈریکن یہ دیکھ کر امپریس تھا لیکن اسے ان لوگوں کو پریشان کرنے میں مزہ آ رہا تھا اس وجہ سے وہ رے کو بائٹ کرتا ہے اور رے اب اتنا انجرڈ ہو چکا تھا کہ اب وہ زندہ بھی نہیں بچ سکتا تھا پر ابھی وہ مرا نہیں تھا وہ بلیک ڈریکن رے کی سسٹر یعنی کی ہیلن سے کہتا ہے کہ میں تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں لیکن میں تمہیں پرومس کرتا ہوں کہ پندرہ سال بعد میں تمہاری سٹی پر پھر سے حملہ کروں گا اور تمہیں ختم کر دوں گا یہ بات سن کر رے اس ڈریکن سے کہتا ہے کہ تم بھلے ہی تم آج کیوں نہ مجھے مار دو لیکن میں میری سسٹر کو پھر بھی کچھ نہیں ہونے دوں گا یہ بات سن کر ڈریکن رے کی سول کو چھوڑ دیتا ہے اصل میں وہ بلیک ڈریکن کسی کی بھی سول کھا سکتا تھا جس وجہ سے پھر وہ آدمی وہاں پر مارا جائے گا پھر وہ کچھ نہیں ہے لیکن یہاں پر اس نے اس کی سول کو چھوڑ دیا تھا اس وجہ سے رے ابھی ایل اور پرنسس سے بات کر پا رہا ہے ویسے اس کے بعد ہم واپس سے کرنٹ ٹائم میں آتے ہیں یہاں پر رے بتاتا ہے کہ اصل میں وہ ڈریکن ہر بار ایسا ہی کرتا ہے وہ کسی نہ کسی کو زندہ ہی چھوڑ دیتا ہے جس سے کہ اس کی ڈرامنی کانیا سب کے بیچ فیلتی رہے اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس ڈریکن کو ہرانے کا مجھے کوئی راستہ نہیں پتا لیکن میں بس چاہتا ہوں کہ میری سسٹر کو یہ بات پتا چلے جس سے کہ وہ یہاں سے کہیں دور بھاست سکے یہ بات سنتے ہی ایل پرنسس کو اٹھاتا ہے اور طرح واپس ہنگڑن کی طرف بھاگنے لگتا ہے وہ بہت ہی دی وہاں پر پہنچ چکے تھے وہاں پر پہنچ کر ایل سبھی ہیلن کو ڈونڈ رہا تھا ہیلن کہیں نہیں مل رہی تھی دوسرے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ رات ہونے والے تھی ہیلن اس وقت اسی جنگل میں ہوتے ہوئے گزر رہی تھی کیونکہ اسے بار بار وہ ڈریکن اور اپنا بھائی دیکھ رہے تھے اب تب ہی وہاں پر ڈارک اورہ پھیلتا ہے اور وہ بلیک ڈریکن اس کے سامنے آ جاتا ہے ہیلن اسے دیکھ کر بہت ہی زیادہ شاک تھی اور اسے یاد آ رہا تھا کہ اس کی بھائی کی جان اسی ڈریکن کی وجہ سے گئی تھی ابھی ہیلن کے ساتھ میں ایک چاکو بھی تھا وہ ڈریکن یہ دیکھنے کے لئے بہت ہی اچھک تھا کہ آخر ہیلن اب کیا کرے گی مگر ہیلن کہتی ہے کہ تم مجھے مارنا چاہو تو مار دو لیکن میرے دوست کو جانی دو اس سٹی کے لوگوں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا پر وہ ڈریکن کہتا ہے کہ ایسا تو تمہارے گاؤں والوں نے پھر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑا تھا لیکن تم سبھی کو مرنا ہوگا اور اس کے بعد اب وہ ڈریکن ہیلن پر حملہ کرنے والا تھا پر اتنے میں ہی وہاں سامنے آ جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلن بھی خود کو مارنے والی تھی پر ایلنے پہلے تو اس کا ہاتھ روک لیا تھا لیکن جو ڈریکن کا اٹیک تھا وہ ایل کو وہاں سے دور فیک دیتا ہے اور ایل جا کر ایک پیڑ سے ٹکراتا ہے ڈریکن یہ دیکھ کا شوق تھا اور وہ کہتا ہے کہ ارے واہ میرے اس اٹیک سے تو آستا کوئی بھی ہومنس نہیں بچ پایا تھا اس پر ایل کہتا ہے کہ میں کوئی ہومن نہیں ہوں میں ایک فارم نہ رہوں اور اتنا کہتے ہوئی ایل سیدھا ہی اس ڈریکن کو پنچ مارتے ہوئے جس وجہ سے وہ ڈریکن ہی وہاں سے فک گیا تھا اور سیدھا جا کر پیڑ سے ٹکرا گیا تھا اور اس چیز سے پیڑ وہاں سے اکھڑ چکے تھے مگر اس چیز میں اب اس ڈریکن کو زیادہ گسا چکا تھا وہ اپنی پوری پاور سے ان کی اوپر حملہ کر رہا تھا پر ایل اس کے ہر ایک اٹیک سے بچ رہا تھا یہاں پر ہم ہیلن کو دیکھتے ہیں کہ جو کی اس وقت بہت دکھی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں نہیں چاہتی کہ میرا بھائی کی طرح ہی میری وجہ سے کسی کی بھی جان جائے پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈریکن یہاں پر فائر بول کا یوز کرتا ہے پر ایل اس سے بچ جاتا ہے اور ہیلن کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے ہیلن اس سے معافی مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ کر اگر تم یہاں سے چلی جاتے ہو تو تم اس سے تمہاری جان بس سکتی ہے پر ایل کہتا ہے کہ نہیں وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ اس کے بھائی رے سے ملا تھا رے نے کہا کہ وہ بہت زیادہ خوش ہے بلہ ہی آج وہ زندہ نہیں ہے پر وہ ایک اچھے کام کے لیے اور اپنی بہن کو بچانے میں مر رہا ہے اس وجہ سے اس کے چہرے پر ابھی سمائل تھی یہ بات سنکر ہیلن اور زیادہ دکھی ہو گئی تھی مگر ایل جو کچھ بھی کہہ رہا تھا ہیلن کو اس میں اور وہ اس میں اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی اس وجہ سے وہ کچھ بھی تھی اب تب اچانک سے آسمان میں ایک لائٹ دیکھنے لگتی ہے جس کے بعد ایل دیکھتا ہے کہ اس کا جو سٹیٹس تھا وہ دیری دیری کم ہو رہا ہے ایل یہ دیکھتا شوق تھا کہ آخر اس کی پاور کم کیوں ہو رہی ہے اتنے میں ہی وہ بلیک ڈرائگن اس پر حملہ کرنے والا تھا لیکن ایل اسے بہت ہی تیجی سے پنچ مارتا ہے جس کے بعد وہ بلیک ڈرائگن وہاں سے بہت ہی دور فک چکا تھا ایل کہتا ہے کہ اب میں تھوڑا سٹرانگ فیل کر رہا ہوں اور صرف ہو پی ہے جو کہ ہمیں یہاں پر زندہ بچا سکتی ہے یہ سنکر ہیلن اس کے پاس آ رہی تھی اور اچانک سے ہیلن اس کے پیٹ پس چاکو مار دیتی ہے ایل تو کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا ایل اس کے بعد ہو ریکووری پلسس کی بوتل نکالتا ہے لیکن اس کے ہاتھ سے وہ نیچے گر جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلن کی آنکھیں ابھی لال تھی اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ہیلن کی باڈی سے اس بلیک ڈرائگن کی سپرٹ نے کنٹرول کر رہا ہے اس وجہ سے ابھی ہیلن اپنے مائنڈ پر کنٹرول ہو چکی تھی اور وہ خود سے ابھی کچھ نہیں کہہ رہی تھی لیکن تب یہ اچانک سے وہاں پر ایک اور سیلور ڈرائگن آ جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں یہ میراس ڈرائگن ہے جو کی پاورفول ہے لیکن اس کے اٹیک کے بعد بھی یہاں پر وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے بلیک ڈرائگن کو ہرانے کیلئے کیونکہ بلیک ڈرائگن بہت ہی طاقتور تھا اور وہ جانتا تھا کہ ایل کبھی بھی ایک لڑکی پر تو حملہ نہیں کرے گا اس لیے اسے ایک اور ایڈوانٹس تھا لیکن یہاں پر ایل آگے بڑھتا ہے اور ترنت ہی ہیلن پر حملہ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور اس وجہ سے بلیک ڈرائگن وہاں سے نیچے گر جاتا ہے ساتھی وہ وہ ایک لڑکی کی باڈی میں تھا اس وجہ سے وہ اپنی پوری پاور کا استعمال نہیں کر پا رہا تھا اس لیے اب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ایل کی باڈی کو کنٹرول کرے گا جس سے کی ایل اپنی پاور کا یوز نہیں کرس پائے گا اور باقی وہاں پر کوئی اور ہے کہ نہیں اتنا سٹرانگ جو کہ اسے ہرا سکے لیکن اب وہ ایل کی باڈی میں اپنی سپلٹ کو بیج رہا تھا تب ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ ایل کا مائنڈ پوری طرح سے کھا لی ہے وہاں پر صرف ایک چیز تھی کہ ایل فارمی کر رہا ہے اور فصل بو رہا ہے یہ دیکھ کر وہ ڈریگن بہت ہی زیادہ شوک تھا کیونکہ اصل میں وہ صرف ڈیزائر کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا اور اس سے وہ لوگ کی کمزوری پر حملہ کر سکے حملہ کر ان کی سپلٹ کو بندی نہیں بنا سکتا تھا لیکن ایل کو تو کوئی کمزوری ہی اسے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی اس وجہ سے اس کی سپلٹ واپس سے پیچھے کی طرف فک جاتی ہے اور ہیلن وہاں سے نیچے گر جاتی ہے ایل آگے بڑھتا ہے اسے اٹھانے کے لیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی بلیک ڈیگن کی سپلٹ وہاں سے گئی نہیں تھی وہ ایل پر حملہ کرتا ہے اور اچانک سے اب آسمان میں سے ایک لائٹ نکل کر آتی ہے جو کہ وہی نیچے گر رہی تھی اس کے بعد ایل بھی بھی ہوش ہو چکا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان میں وہ جو کالے بادل تھے یعنی کہ وہ جو ڈاک کورا تھا وہ ہٹنے لگا تھا اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب بلیک ڈیگن جاک چکا ہے کے بعد ہم سٹی کی طرف دیکھتے ہیں جہاں پر پرنسس ابھی ایل کا ہی ویٹ کر رہی تھی پر اب کچھ دن بعد کا سین آتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایل اتنے ٹائم سے بھی ہوش تھا اور اب فائنلی وہ اٹھتا ہے یہاں پر پرنسس اور ہیلن دونے بھی وہاں پر کھڑی بھی تھی اور ایل اٹھ کر پوچھتا ہے کہ مجھے کتنے دن ہو گئی تھے وہ کہتی ہے کہ تمہیں بہت ہی دن ہو چکے تھے اب تم کیسا فیل کر رہے ہو ایل کہتا ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں ویسے پرنسس تو کچھ زیادہ ہی خوش تھی یہ دیکھ کر ایل تھوڑا سا شوق تھا ویسے یہاں پر ہیل ویسے یہاں پر ایل ہیلن سے پوچھتا ہے کہ وہ ڈرائگن نے تمہاری سپریٹ کا کبسہ کیا تھا اب تم کیسا فیل کر رہی ہو اس چیز پر ہیلن بتاتی ہے کہ ہاں اب میں ٹھیک ہوں مگر تب سے میرے اندر ایک عجیب سی پاور آ گئی ہے وہ اپنے ہاتھ آگے کر کے بتاتی ہے کہ وہ ان کو اب ایک ڈرائگن میں کنورٹ کر سکتی ہے یہ چیز دیکھ کر ایلڈر آ گیا تھا وہ کہتا ہے کہ وہ بلیک ڈرائگن ابھی بھی تمہارے اندر ہے مگر ہیلن کہتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں خود کی باڈی اچھے سے کنٹرول کر پا رہی ہوں بس بات کر رہی ہوں یہ پاور میری اندر آ چکی ہے میں جانتی ہوں کہ اس نے انہی ہاتھوں سے کئی لوگوں کو مارا ہوگا لیکن اب میں اس پاور کو کئی لوگوں کی جان بچانے کے لیے یوز کر سکتی ہوں ویسے ایلن نہیں جانتی تھی کہ آخر پرنسس ہے وہ پوچھتی ہے کہ تم کون ہو وہ بتاتی ہے کہ میں ایل کی بچپن کی دوست ہوں اب تب ہی وہاں پر وہ گروپ والے آ گئے تھے جن سے ایل اس گلڈ میں ملا تھا وہ سبھی زیادہ شوک تھے لیکن ایل نے ایک بلیک ڈریگن کو ہرا دیا اور ابھی وہ ایل کی تاریف کر رہے تھے کہ سچ میں ایل کتنا تاگتور ہے ساتھ یہاں پر وہ ہیلن کی تاریف بھی کر رہے تھے اس کے بعد ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اتنی بڑی خوشی میں تو ہمیں پارٹی کرنی چاہیے اور پارٹی گلڈ والے کی طرف سے ہوگی جس کا وہ گلڈ ہے ویسے یہاں پر پرنسس کہتی ہے کہ اس بلیک ڈریگن کو ہرانے کے لیے ایل کو بہت بڑی پارٹی ملی چاہیے پر اس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دے رہا تھا کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک پرنسس ہے ویسے اب سین کچھ ہفتے بعد پر آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایل کی لائف نومل چل رہی تھی ایل اور اس کا وہ دوست سبھی ابھی کو سبجیوں لے کر لوٹ رہے تھے تب ہی وہاں پر سونک آتا ہے سونک وہی لڑکا ہے جس نے کی ایل کو وہ لیٹر دیا تھا اس کی مدر کی طرف سے یہاں پر وہ ایک اور لیٹر لے کر آیا تھا اور وہ بتاتا ہے کہ ایل کے فادر کی طرف سے ایل اس لیٹر کو بعد میں کھول کر دیکھتا ہے اس میں اس کے فادر نے لکھا تھا کہ ایل بہت ہی ٹائم سے فارمنگ کر رہا ہے اور سیٹی کی طرف رہ رہا ہے تو ابھی تک اس کی کوئی فیمیل فرینڈ بنی کی نہیں ویسے یہاں پر ایل کی مدر نے یہ لکھا تھا کہ ایل کو اب گھر لوٹ کر آنا چاہیے ویسے بھی اسے واپس لوٹ کر بہت ٹائم ہو چکا ہے اور ایل بھی اس بارے میں سوچ رہا تھا پر ابھی اسے اس کے لیے گلڈ والوں سے پرمیشن لیلی ہوگی وہ بیچ میں جا سکتا ہے کی نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے دن اب وہ کینگڈم کی طرف آیا تھا وہاں مارکٹ میں وہ ایک ویس ٹیوال اونر کو دیکھتا ہے وہ وہاں پر ٹاماٹر بیچ رہا تھا ایل جاتا ہے اور ایک ٹاماٹر اٹھا کر کھا کر دیکھتا ہے ایل کو وہ بہت پسند آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ آخر یہ کیسے اگائے کیونکہ میرے کھیٹ کے ٹاماٹر اتنے اچھی ہوتے نہیں اسے کچھ فرٹیلیزر کے بارے میں بات کر رہا تھا لیکن پھر ایل کو مین کامیاد آتا ہے کہ اسے تو اپنے گاؤں جانا تھا وہ ترنت گل کے طرف بھاگتا ہے اور ایلن سے ملتا ہے وہ ہیلن سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ کیا وہ کچھ دن کیلئے چھٹی لے کر اپنے گاؤں لوٹ سکتا ہے اس چیچ پر اب وہ کہنے لگتا ہے کہ اس کے لئے اسے چھٹی مانگنی کی ضرورت نہیں ہے وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے لیکن اچھی بات ہے کہ اس نے یہاں پر انفارم کیا اس کے بعد اب ایل وہاں سے نکل پڑتا ہے باہر سے پرنسس ملتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی مجھے پہلے سے پتا تھا کہ تم یہاں سے جانے والے ہو اس لئے میں نے پہلے ہی اپنا سمان باندھ لیا لیکن ایل ترنتی وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس سے کہ پرنسس اس کا پیچھا نہ کر سکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنگل سے ہوتی ہوئے گاؤں کی طرف لوٹ رہا تھا تب ہی راستے میں اسے ایک اورک ملتا ہے جو کہ پہلے تو وہ اسے اچھے سے بتا رہا تھا لیکن پھر وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے ایل وہاں سے بھاگ رہا تھا اور اچانک سے ایل گر پڑتا ہے ایل پتا نہیں کیوں اس پر حملہ نہیں کر رہا تھا جبکہ ایل تو اب پہلے سے کئی گنات تاگتور ہو چکا ہے مگر تب ہی وہاں پر ایک لڑکی آ جاتی ہے جو کہ ایل کی جان بچا لیتی ہے ایل اسے تھینکیو کہہ رہا تھا اور اب وہ اور مارا جا چکا تھا جس کے بعد ایل اور وہ بیٹھ کر بات کر رہے تھے وہ بتاتی ہے کہ وہ اسے گاؤں کی طرف جا رہی تھی جہاں پر ایل جا رہا تھا اب وہ دونوں ساتھ میں چرنی کنٹریل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت رات ہو چکی تھی وہ آگے بڑی رہے تھے کہ تب ہی اچانک سے وہاں پر سونک آ جاتا ہے اسے دیکھ کر وہ لڑکی اس پر حملہ کرنے والی تھی لیکن ایل کہتا ہے کہ رک جاؤ یہ صرف لیٹر دینے کے لیے آیا ہے سونک یہاں پر سچ میں ایک لیٹر دیتا ہے اور یہ لیٹر ایل کی مدر کی طرف سے تھا اس کے بعد اب سونک وہاں سے چلا گیا تھا وہ لڑکی بوستی ہے کہ شاید یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا تب ہی وہ تمہاری مدر نے اتنی زیادہ رات کو لیٹر بیجا لیکن ایل سارے لیٹر دکھاتا ہے کہتا ہے کہ نہیں یہ بلکل بھی امپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ مجھے ایسے ہزاروں لیٹر ہر عفتیں ملتے ہیں اصل میں اس کی مدر اس کو بہت ہی زیادہ لیٹر بیجتی ہے یہاں تک کہ ایل ان سبی کو پڑھنا بھی نہیں چاہتا اور اس کے بعد ایل پوچھ رہا تھا کہ کیا تمہیں کوئی لیٹر نہیں بیجتا اس پر وہ لڑکی بتاتی ہے کہ نہیں اس کے گھر والوں کو اس کی چندہ نہیں ہے اور اس کے بعد اب وہ اس کا بیگ دکھا رہا تھا جس کے اندر بہت ساری لیجنڈری آئیٹمز رکھے ہوئے تھے جیسا کہ ان کے پاس ایک ٹینٹ تھا چوکی ویسے تو سائز میں بہت ہی چوٹا تھا لیکن لگانے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ بڑا ہو گیا تھا اور وہ پھر باقی چیزیں بھی نکالتی ہے جس کے بعد وہ کھانا بناتے ہیں کھانا پکاتے ہیں اور وہاں پر کھانا کھانے لگتے ہیں یہاں پر ایل پوچھ رہا تھا کہ آخر تو مسئل میں یہاں کہاں رہ رہی ہو اس پر وہ لڑکی بتاتی ہے کہ میں تمہارے گاؤں نہیں بلکہ اس سٹی میں جا رہی تھی جہاں پر ڈیمنز نے حملہ کر دیا اور وہاں کی لوگوں کو ختم کر رہے ہیں ایلیے سنکر شوق تھا اور وہ کہتا ہے کہ تم وہاں پر ایسے خطرناک جگہ کیوں جا رہی ہو اس پر وہ کہتاتی ہے کہ اس کے فادر نے بھی یہی کیا تھا وہ لوگوں کی جان بچایا کرتے تھے اس لیے وہ بھی ابھی یہی کر رہی ہے ایلیے بات سنکر امپریس تھا پر وہ کہتا ہے کہ تمہیں خود کا کھیل رکھنا چاہیے جرور نہیں کہ تمہارے فادر سٹرونگ تھے اور وہ ڈیمنز سے لڑتے تھے اس کا مطلب تمہیں بھی یہی کام کرنا پڑے گا اس چیز کو سنکر وہ لڑکی بہت ہی زدہ شوق تھی اور ایل سے تھینکیو کہہ رہی تھی کیونکہ آج پہلی بار کسی نے اس کی فکر کی ہے اور اسے سیف رہنے کو کہا ہے ویسے اس کے بعد اب کھانا کھا لیا تو اب وہ سونے چلی گئے تھے وہ ایل سے بھی وہاں ٹینٹ کے اندر آنے کو کہتی ہے پر ایل کہتا ہے کہ نہیں میں باہر سو جاؤں گا پر وہ کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے اگر تم یہی سونا چاہتے ہو تو سو سکتے ہو پر اورک دیکھنا کیونکہ میں نیند میں پھر سے اٹھ کر تمہیں بچانے کے لیے نہیں آؤں گی اب ایل اورک سے ڈر کے ترنت ہی ٹینٹ کے اندر چلا گیا تھا وہاں پر وہ اس لڑکی کو اپنے ڈریم کے بارے میں بتا رہا تھا کہ آخر وہ کیا بننا چاہتا ہے اور اوویس سی بات ہے کہ وہ فارمن ہی بننا چاہتا تھا ایک بڑے لیول کا فارمن لیکن اب وہ لڑکی سو چکی تھی ویسے وہ نیند میں ایل کی اوپر پیر پٹک رہی تھی اور ایل رات بر نہیں سو پایا تھا صبح ہم دیکھتے ہیں کہ ایل کی حالت خراب تھی اور اب وہ لوگ وہاں سے نکل چکے تھے اپنی جرنی پر آگے بڑھنے کے لیے ویسے وہ لڑکی شوق تھی کہ آخر ایل کو چھوٹ کیسے لگی ایل کہتا ہے کہ کچھ نہیں میرے سنگ کچھ نہیں ہوا اس کے بعد اب وہ لوگ سٹی کے طرف آگے بڑھ رہے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سٹی میں پہنچ چکے تھے اور ہمیں یہ بھی پتہ سلتا ہے کہ وہ سٹی ہے اس کی جس پاس میں وہ جگہ ہے جہاں پر ایل کا گھر ہے اب ایل تو اپنے گھر کے طرف جانے لگا تھا پر وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی تھی وہ لڑکی سب سے پہلے جاتی ہے وہاں کے آس پاس کی لوکل لوگوں کے پاس جو کی نورمل سٹی میں گھوم رہے تھے انہیں اچھی کاسی جانکاری ہو سکتی تھی اس ڈیمن کے بارے میں جو یہاں پر حملہ کر رہا ہے لیکن جب وہ پوچھتی ہے تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ انہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا وہ لڑکی یہ دیکھ کر شوق تھی کہ آخر کوئی بھی اسے کچھ بتانے کے لئے راضی کیوں نہیں ہے لیکن اب جب تک وہ آگے بڑھ رہی تھی تب ہی اسے ایک چھوٹی بچی دیکھتی ہے جو کی رو رہی تھی وہ اس کے پاس جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک آدمی اس پر ہی نظر رکھے ہوئے تھا تب ہی سینچینج ہوتا ہے اور ہم ایل کو دیکھتے ہیں ایل ابھی اپنا گھر ڈھونڈتے ہوئے پہنچ چکا تھا اور جب وہ وہاں پر آگے بڑھی رہا تھا کہ تب ہی بہت ہی تیجی سے اس کی مدر آتی ہیں اور اسے گلے لگا لیتی ہیں وہ ایل کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش تھی اور ایل انہیں دیکھ کر شوق تھا کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ لائٹ کی سپیڈ میں سے وہاں پر پہنچی تھی اور اب ایل کے ڈیڈی بھی وہاں آ جاتے ہیں لیکن انہیں لگتا ہے کہ شاید ان کی وائف انہیں چیٹ کر رہی ہے اس وجہ سے وہ ایل کو پنچ کر دیتے ہیں پر پھر وہ بعد میں دیکھتے ہیں یہ اور کوئی نہیں ان کا بیٹا یعنی کی ایل ہی تھا وہ ایل سے معافی مانگتے ہیں ایل کی مدد گصہ ہو گئی تھی اور وہ اس کے ڈیڈ کو بہت ہی بری طرح سے پیٹتی ہے بعد میں کھانے کی ٹیول پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو یہاں پر ایل کے ڈیڈ کو جلا ہوا کھانا کھانے کو ملتا ہے اب کھانا کھاتے وقت وہ انہیں اس کی نئی دوست کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ ابھی اس کے ساتھ یہاں اس سٹی کی طرف آئی تھی ویسے اس کے بعد جب وہ اس کا کھانا پینا ہو جاتا ہے تو ایل اپنے فادر کو بتا رہا تھا کہ اسے ایک خاص فٹلائزر کے بارے میں پتا چلائے اس کے فادر کہتے ہیں کہ ہاں وہ یہاں پر مل جائے گا لیکن وہ میں تمہیں صبح دوں گا ابھی تمہیں سو جانا چاہیے اور لیکن بس بات یہ تھی کہ وہ جو لڑکی تھی اس نے ایل کو میپ میں ایک ہوتل کے بارے میں بتایا تھا لیکن اس کے فادر بتاتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ہوتل ہے ہی نہیں اس لئے ایل کو بھی یہاں روک جانا چاہیے اب ایل رات بر وہیں رکتا ہے اور صبح وہ فٹلائزر لے کر وہاں سے نکل پڑتا ہے اس لڑکی کو ڈھوننے کے لئے ویسے اب جب وہ آگے بڑھ رہا تھا تب ہی راستے میں وہ دیکھتا ہے کہ بھیڑ لگی ہوئی ہے وہاں پر ایک آدمی ہیلپ کے لئے مدد مانگ رہا تھا اور چلا رہا تھا کہ ایک نیلے بالے والے لڑکی پر کسی ڈیمن نے حملہ کر دیا ہے اور وہ بھی اس جنگل کے اندر ایل یہ بات سن کر ترانت سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے اور اس کے بعد اب وہ اسے بچانے کے لئے وہاں سے بھاگ چکا تھا ویسے ہمیں پچھلتا ہے کہ یہ بس اس آدمی کی چال تھی اور وہ جو بھیڑ تھی وہ اس آدمی نے اپنی پاور کے illusion create کر رکھے تھے اب وہاں جنگل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ایک تینٹیکل مانسٹر ایک لڑکی پر حملہ کر رہا تھا لیکن ایل صحیح وقت پر وہاں پر پہنچ کر اسے بچا لیتا ہے وہ لڑکی ایل کو تھانکس کہہ رہی تھی لیکن اچانک سے وہ بھی ایک تینٹیکل مانسٹر میں convert ہو جاتی ہے اور ایل پر حملہ کرنے لگتی ہے لیکن اتنے میں ہی ایل کی فرینڈ وہاں پر آ چکی تھی اور اس نے ایل کو بچا لیا تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ یہاں پر کئی سارے اس طرح کی مانسٹر نہ جانے کہاں سے آ جاتے ہیں اب اتنے میں ہی وہیں پر وہ آدمی آ جاتا ہے جس نے ایل کو یہاں پر بیجا تھا وہ اپنا نام لوگ کی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے ہی یہ سارے ڈیمن کی قبر اس لیے فیلائی تھی جس سے یہ لڑکی یہاں پر آئے اس لڑکی پر حملہ کر دیتا ہے جس وجہ سے وہ لڑکی وہاں پر ڈیمیج ہو جاتی ہے ایل اسے ہیل کر رہا تھا لیکن وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ میرے ساب سے تمہیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے کیونکہ ہم اسے نہیں آ رہا سکتے وہ میرے پاس کوئی پاور بھی نہیں ہے لیکن اس پر ایل کہتا ہے کہ جنتہ مت کرو میں ایک فارمر ہوں میں اسے ہرا سکتا ہوں اور اس کے بعد ایل آگے بڑھ کر اس آدمی پر حملہ کر رہا تھا لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوکی کی پاور بہت زیادہ تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کی سپیلڈ بھی وہ اس کے اٹیک کو ڈوز کرتے اسے دور فیک دیتا ہے پر ایل بھی پیڑ سے ٹکرانے کے بعد الٹا جم کر سیدھا اس کی اوپر اٹیک کرنے لگتا ہے پر اب لوکی اپنی پوری پاور سے ایل کو زمین میں فینک دیتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر بہت ہی زیادہ دھماکہ ہوتا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ال وہاں اس گڑی کے اندر سے صحیح سلامت باہر نکل آیا تھا اب لوکی کہہ رہا تھا کہ تم مجھے ہرا نہیں سکتے اور اسے ختم کرنے کے بعد میں ہیلن کو بھی ختم کروں گا کیونکہ بلیک ڈریگن کی پاورز کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے اور اس بار تمہیں اسے بچانے ہی پاؤ گے اس کے بعد لوکی ریویل کرتا ہے کہ اصل میں یہ جو لڑکی ہے نیلے والے والی اس کے پاس گوڈ کی پاور ہیں اس وجہ سے یہ اسے ختم کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اتنی زیادہ پاور ہونے کے بعد بھی یہ لڑکی یوزلیس ہے تب ہی اپنی اس پاور کا استعمال نہیں کر پا رہی ہے ویسے اس لڑکی کنام یوری ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لوکی اب یوری کی طرف حملہ کر رہا تھا پر ایل آگے آ کر یوری کو بچا لیتا ہے لیکن اب لوکی نے اپنے بہت سارے ٹینٹیکل مونسٹر کا ایک ساتھ یوز کیا تھا اس وجہ سے یوری انہیں روکتے ہوئے ایل سے کہتی ہے کہ تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے جب تک میں نے روک کر ان کا ٹائم ویسٹ کرتی ہوں پر ایل بھی ان ٹینٹیکل مونسٹر پر مگر اتنے میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لوکی اپنی پاور سے یوری کو اٹھا کر دور فیک دیتا ہے وہ ٹینٹیکل مونسٹر ایک دم سے نکلا تھا اس وجہ سے ایل بھی ابھی یوری کو نہیں بچا پایا تھا اب یوری وہاں سے دور گر چکی تھی اور اس کے بعد وہ ٹینٹیکل مونسٹر ایل کو پکڑ لیتے ہیں جس وجہ سے اب ایل بھی نہیں ہل سکتا تھا پھر بھی ایل ہلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ ٹینٹیکلز ایل کی پاور کو ایپسوپ کرنے لگے تھے یہاں پر لوکی کہہ رہا تھا کہ تم کتنی بھی کوشش کر لو لیکن تم اس سے آزاد نہیں ہو سکتے دوسری طرف یوری ابھی من میں سوچ رہی تھی کہ وہ ہمیشہ ہار مان جاتی ہے اور وہ یوزلس ہے لیکن پھر اسے اپنے پیرنس کی بات یاد آتی ہے انہوں نے کہا تھا کہ بھلے ہی یوری کتنی بھی کمزور کیوں نہ ہو لیکن وہ کبھی بھی اسے نہیں چھوڑیں گے اس کے بعد یوری نے فیصلہ کیا کہ آج سے وہ سبھی کی مدد کرے گی پر وہ پھر بھی یہ نہیں کر پائی کیونکہ وہ ہمیشہ گیو اپ کر لیتی ہے یہاں پر ہم دیکھنے کہ ابھی وہ ٹینٹیکل پوری طرح سے وائٹ ہو چکے تھے اور جم گئے تھے لوکی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہا تھا پر ایل بتاتا ہے کہ اصل میں اس کے پاس جو فرٹیلائزر تھا وہ وارٹر کو ایبزورپ کرتا ہے اس لئے ٹینٹیکل اس کی پاور کو ایبزورپ کرے اس سے پہلے ہی اس فرٹیلائزر نے اس ٹینٹیکل کے اندر کی وارٹر کو ایبزورپ کر لیا اس وجہ سے وہ یہاں پر ڈرائے ہو گئے لیکن لوکی کہتا ہے کہ تم ایسی کتنی بھی ٹرکس کیوں نہ چل لو لیکن تم مجھے ہارانے ہی پاؤگے اب ایل اس پر حملہ سٹارٹ کر دیتا ہے یہ چیز دیکھ کر یوری بہت زیادہ شوق تھی وہ سوچ رہی تھی کہ ہر کوئی مجھے یوسلس کہتا ہے اس کا یہ کارن نہیں ہے کہ میں سٹرونگ نہیں ہوں بلکہ اس کا یہ کارن ہے کہ میں ہمیشہ گیو اپ کر دیتی ہوں جبکہ ایل کے پاس ابھی بلکل پاور نہیں ہے اور نہ ہی اینرجی ہے لیکن پھر بھی وہ ہار نہیں مان رہا یہاں پر ایل ہار رہا تھا لیکن ہم دیکھتے کہ اچانک سے یوری اٹھ کر لوکی کو اپنی تلوار مار دیتی ہے ابھی لوکی مرا نہیں تھا وہ پیچھے ہٹ گیا تھا اس کے بعد یوری اپنی ساری گاڈ کی پاور کا استعمال کرتے ہوئے لوکی پر حملہ کر دیتی ہے اور یہ سیدھا لوکی کو جا کے لگ رہی تھی لوکی کہہ رہا تھا کہ بھلے ہی برائی کتنی بار ہار جائے لیکن انت میں جیت اسی کی ہونی ہے تو مجھے ابھی ہراد ہوگی لیکن پھر سے کوئی نہ کوئی آ کر تمہیں روکے گا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوکی کی پوری باڈی ڈسپلے ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ان لوگوں کی جیت ہو چکی تھی مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایل اب انجیڈ ہو چکا تھا اور اس کے اندر بلکل بھی انرجی نہیں تھی اس وجہ سے وہ نیچے گر گیا تھا پر یوری اسے سنبھال لیتی ہے اب وہ ایل تو بھی ہو چکا تھا لیکن یوری کہہ رہی تھی کہ سچ میں مجھے پہلی بار ایسی فیلنگ آ رہی ہے جیسے کی میں تمہیں پسند کرتی ہوں اس کے بعد اب ایل کی آنکھیں کھلتی ہے اور تب تک رات ہو چکی تھی ویسے وہ جنگل میں ہیں اب انہیں وہاں سے نکل کر واپس سٹی کی طرف لوٹنا تھا وہ نکلنے لگتے ہیں تب ہی انہیں راستے میں کسی کی آواز آتی ہے ایل تو تو آواز سن کر ہی پہچان گیا تھا کہ یہ اس کی مدر کی آواز تھی لیکن وہ یہ سوچ کر گھبرا رہا تھا کہ اگر اس کی مدر نے اسے یوری کے ساتھ دیکھ لیا تو وہ کیا کرے گی اس وجہ سے وہ ترنتی یوری کو اٹھا کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے ویسے یوری بھی ڈر گئی تھی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ شاید یہ کسی گھوست کی آواز ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ وہاں جنگل سے بھاہر آتے ہیں سٹی کی طرف تو وہاں پر آ کر ایل پہلے تو یوری کو نیچے اٹھا آتا ہے اس کے بعد یوری کہہ رہی تھی کہ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ تم نے ایک ڈر گئن کو ہر آیا اور تم گوست سے ڈرتے ہو اور ایل من میں سوچ رہا تھا کہ سچ میں وہ ڈر گئن سے زیادہ قطرناک چیز تھی ویسے اس کے بعد اب یوری وہاں سے اس ہوتل کے لیے نکل جاتی ہے اور ایل اپنے گھر لوٹ آتا ہے وہ گھر پر آ کر یہ سوچ رہا تھا کہ جب اس کی مدر اسے دیکھے گی تو کتنا گصہ کرے گی تو سچ میں وہ تھوڑے سے گصے میں تھی لیکن ایل ترنت ہی وہاں سے بھاگ گیا تھا اپنے کمرے میں اب اگلی دن کی صبح جب اسے واپس کنگڈیم کی طرف نکلنا تھا تب اس کی مدر پوچھتی ہے کیا سچ میں اس نے اپنے ڈریم پر گیو اپ نہیں کیا ہے اس کا ڈریم بس ایک اچھا فارمر بننا ہے ایل کہتا ہے کہ نہیں اسے اس کام میں بہت ہی مزہ آتا ہے وہ اس کام کو کبھی نہیں چھوڑے گا اس وجہ سے اس کی مدر کو بھی ہاں کرنی پڑتی ہے اور فادر کی اس گھر میں نہیں چلتی اس لئے ان کی پرمیشن مانگنی کی ضرورت نہیں تھی اب ایل اور یوری وہاں سے نکل چکے تھے واپس سے کنگڈم کی طرف اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ لو کنگڈم میں پہنچتے ہیں تو ایل سب سے پہلے یوری کو ہیلن سے ملاتا ہے وہ دونوں ساتھ ملتے ہیں ایل یہ دیکھ کر خوشتا کہ فائنلی یہ دوست بن گئے اچھا ہے ان میں لڑائی سٹارٹ نہیں ہوئی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں لڑائی ہونے والی ہے ویسے اب اگلے دن کی بات ہے ایل جب اپنے فارم پر واپس اس وجہ سے اب ایل اسے کھانے کے لیے کیابیز دے دیتا ہے اس کے بعد وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا تھا پھر ایل ان ایل کو بتاتی ہے کہ اصل میں باس کا جو گاؤں ہے وہاں پر ڈیمن کے حملے کے بعد وہاں کے لوگ کھیت برباد ہو چکے ہیں اس لیے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ایل اے باس سنکا تھوڑا دھکی تھا اب تب بھی انہیں ایک الارم کی آواز آتی ہے کنگڈم کے پاس سے اصل میں کارن یہ تھا کہ بہت بڑی ڈیمن مانسٹر آرمی وہاں کنگڈم کی طرف بڑھ رہی ہے اور جو بھی سبھی ایڈونچرز تھے وہ ابھی ان سے فائٹ کر رہے ہیں ایل ہیلین اور یوری تینوں ہی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور ان سے فائٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ابھی ہیلین اپنے ڈرائیگن فارم میں حملہ کر رہی تھی اور یوری پر ہم دیکھتے ہیں کہ مانسٹر آنا رک نہیں رہے تھے ایک کے بعد ایک مانسٹر آتے جا رہے تھے تب ہی وہاں پر ایک نائٹ آتا ہے نائٹ یعنی کی سولجرز جو کی بہت ہی زیادہ اچھے کپڑوں میں تھا اور اس کا چیرہ نہیں دکھ رہا تھا اس کے پاس ایک تلوار تھی جو کی ہالی سوڈ مانی جاتی ہے اس تلوار کو دیکھتے ہی یہاں پر جتنے بھی ڈیمن مانسٹر تھے وہ ڈر کر ہار مان گئے تھے اور وہاں سے بھاگ گئے تھے یہ چیز دیکھ کر سبھی لوگ بہت ہی زیادہ شوک تھے اب ہم رات کا سین دیکھتے ہیں ہم ہی نوٹس کرتے ہیں کہ ابھی پرنسس وہاں پر آئی تھی اور ایل سے کہہ رہی تھی کہ اب ہم پھر سے نہیں مل پائیں گے ایل یہ بات سن کر شوک تھا اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا پر پھر بھی زیادہ سوال نہیں پوچھتا اور اس کے بعد پرنسس وہاں پر اپنی اس میڈے ساتھ چلی جاتی ہے اگلی دن ایل کو پتا چلتا ہے کہ اصل میں پرنسس کی شادی ایک دوسرے پرنس کے ساتھ ہونے والی ہے یہ سن کر ایل شوک تھا وہ سوچ رہا تھا کہ آخر پرنسس نے اسے یہ بات بتائی کیوں نہیں وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ وہ آخر ہے کون جو اسے اتنی بڑی بات بتائے گی ویسے ایل کو ہیلن اور یوری سے پتا چلتا ہے کہ اصل میں پرنسس کی ساتھی اسی پرنس کے ساتھ ہو رہی ہے جو کہ ایک دن پہلے وہ ہولی سوڈ لے کر آیا تھا اور اس نے ان مانسٹر کو بھگایا تھا شاید اسی وجہ سے کنگ ان کی شادی کرا رہے ہیں مگر ایل کو وہ تلوار تھوڑی سی عجیب لگ رہی تھی اور جس ایک کا شک تھا انہیں بعد میں وہی چیز پتا چلتی ہے اصل میں ہولی سوڈ جیسی کوئی چیز نہیں ہے یہ بس ایک نوول تلوار ہے جو کہ ایک لوئے کا کام کرنے والے نے بنائی تھی وہ کسی بھی ڈیمن مانسٹر یا کسی چیز کو کنٹرول نہیں کرتی اب یوری یہاں پر ترنتی کہتی ہے کہ جس طرح سے ہم کو لوکی نے illusion بنا کر پسا ہے تھا کہیں یہ بھی تو وہی نہیں کر رہا کہ وہ بس illusion ہو یا پھر ان مانسٹر کو کوئی کنٹرول کر رہا اور انہیں پہلے سے ہی کہا گیا تھا کہ انہیں وہاں سے بھاگنا ہے یہ باس تنکر ایل شوک تھا اور وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب پھر وہ پرنسس کی جان خطرے میں ویسے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس بقت باقی سبھی راجیوں کے کنگ سے بات کر رہا تھا وہ سبھی یہاں پر اس کی help مانگنے کے لیے آئے تھے اور اسے پیسے دینے کے لیے آئے تھے جس سے کہ وہ اپنی ہولی سوٹ کی مدد سے ان کے کنگڈم کو پروٹیکٹ کرے اور کوئی بھی ڈیمن آرمی ان پر حملہ نہ کرے اس سے پرنسس کا پلان پوری طرح سے کامیاب ہوتا جا رہا تھا دھری دھری وہ سارے کنگڈم کو اپنا بنا رہا تھا اور کوئی بھی ایک کنگڈم اب اس کی کوئی بھی بات سننے کو اگنور نہیں کر سکتا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک لڑکا آتا ہے اور وہ پرنسس سے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ اب میں اور اپنے لوگ کو ان پر حملہ کرنے کے لیے نہیں بھیجوں گا اصل میں یہ لڑکا جو کی ان ڈیمن مانسٹر کو وہاں پر بھیجتا تھا بگر اس کی بھی گلتی نہیں تھی کیونکہ اصل میں پرنسس نے اس کی وائب کو کڈنیپ کر رکھا ہے اور یہ جبرستی ایسا کروا رہا ہے وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں پہلے ہی اپنے بہت سارے ساتھیوں کو کو چکا ہوں اب اور ڈیمن آرمی وہاں نہیں بھیج سکتا پرنس اس کو لات مارتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں تمہیں ایسا کرنا ہوگا ورنہ ہم تمہاری وائب کو ختم کر دیں گے ویسے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایل یوری اور ہیلن تینوں ہی نکلنے والے تھے وہاں اسی کینگڈم کی طرف جہاں پر وہ پرنس ہے اور انہوں نے پلان کر لیا تھا کہ کسی طرح سے پرنسس کو بچانا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ابھی سونک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ابھی تمہارے ساتھ چلوں گا اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں بلکہ چھپ کر جانا ہوگا کیونکہ ان کی شادی ہونے والی ہے ہم ایسے کینگڈم میں انٹری کریں گے جیسے کہ ہم بس یہاں شادی کیلئے کھانا لے کر آئے ہیں یہ پلان بہت ہی اچھا تھا پر ایل پوچھتا ہے کہ آخر تم ہماری مدد کیوں کر رہے ہو اب سونک اپنی کیاپ اتار کر ریویل کرتا ہے کہ وہ بھی اصل میں ایک ڈیمن ہے اور اب وہ پوری بات سمجھاتا ہے کہ اس کے پیرنس نے اسے چھوڑ دیا تھا جس کے بعد سے ایل کی مدر نے اس کو خیال رکھا اس وجہ سے وہ ان کی لیٹریاں سے وہاں کرتا ہے اور دوسرے چیز یہ ہے کہ اصل میں یہ جو ڈیمن آرمی ہیں ان لوگوں پر ہمرا کر رہی ہے ان میں ان ڈیمن کی بھی کوئی گلتی نہیں ہے جو لڑکا انہیں آرڈر دے رہا ہے اصل میں اس لڑکے کو ایک ہیومن لڑکی سے پیار ہو گیا تھا اور ان کی چادی ہو گئی لیکن پرنس جان بوچھ کر لڑکی کو کڈنیپ کرنے کے بعد اس لڑکی کو ڈیک میل کر رہا ہے کہ اب وہ اپنی ڈیمن آرمی کے ساتھ سبی پر حملہ کریں ان کا پلان تو یہ تھا کہ تلوار کو توڑ کر انہیں سبی کو بتانا تھا کہ یہ تلوار نکلی ہے یہ کچھ کام کی نہیں ہے پر اب شاید پلان میں تھوڑا چینجز ہونے والے تھے اب یہاں سے سین چینج ہوتا ہے اور ہم پرنس کو دیکھتے ہیں جو کہ ابھی اداس بیٹھی تھی ویسے پرنسس کو کنگ نے کہا تھا کہ وہ اپنی مرجی سے جو ڈیسیزن لینا چاہے وہ لے سکتی ہے لیکن پرنسس نے کنگڈم کا اچھا دیکھتے ہوئے یہ ڈیسیزن لیا کہ پرنسس آدھی کرے گی اب وہ دکھی تھی اور پرنس سے بھی بات نہیں کر رہی تھی تب ہی سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کنگڈم میں ایل اور باقی لوگ آ چکے تھے یہاں پر ایل یوری اور ہیلن تینوں ہی کپڑے بدل کر آئے تھے اور یہ چھپے ہوئے تھے تب ہی وہ جب آگے بڑھ رہے تھے تو ایک سولجر انہیں روکتا ہے وہ ایل سے پوچھتا ہے کہ آکر تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو تو اس پر ایل بتاتا ہے کہ وہ ایک فارمر ہے اور وہ اپنی ویجٹیبل لے کر یہاں آیا ہے کنگڈم میں سپلائے کرنے کے لیے کیونکہ وہاں پر ویڈنگ ہونے والی ہے شادی آج ہی تھی اور ویجٹیبل بھی آج ہی دینے جا رہے تھے اس وجہ سے وہ بہت ہی صدا شوق تھا سولجر کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو لیکن ایل کہتا ہے کہ نہیں میں سچ میں ایک فارمر ہوں اور اس کے بعد اب اس کے پیچھے بہت بڑی سولجر آرمی آ جاتی ہے ایل یوری اور ہیلن تینوں ہی وہاں سے بھاگ رہے تھے اور جب انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ایل کو اٹھا کر سیدھا ہی وہاں سامنے اس ٹاور کی طرف فینک دیتے ہیں جہاں پر وہ شادی ہو رہی تھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر شادی نہیں ہو رہی وہ صرف اس پرنسس کا ایک ٹاور تھا جہاں سب سے اوپر اس نے اسی لڑکی کو کڈنیپ کر رکھا تھا جس کے تروں وہ اس لڑکی سے ڈیمن آرمی سے اٹیک کروا رہے تھے ایل اسے دیکھتا ہے تب ہی وہاں پر اور سب ہی سولجر آ گئے تھے لیکن ایل انہیں سب ہی کو اکیلی ہرا دیتا ہے اس کے بعد وہ اس لڑکی سے بھاگنے کو کہتا ہے پر اس لڑکی کے پاؤں میں ایک لوئی کی بول بندی ہوئی تھی جس وجہ سے وہ چلنے ہی سکتی تھی پر ایل اس بول کو توڑتے ہو اسے اٹھا کر وہاں سے بھاہر آ جاتا ہے اس نے پورا ٹاور ڈسٹرائی کر دیا تھا اور اب وہ پھر سے بھاگنے لگے تھے اب نیچے آنے کے بعد ہیلن اور یوری فیصلہ کرتے ہیں کہ اب وہ باقی سولجرز کو روکیں گے جس سے کہ وہ ایل کو یہاں سے نکالنے میں ٹائم مل سکے اور اس کے بعد اب وہ پیچھے مڑ کر ان سولجرز سے فائٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہاں پر اس دوسرے ٹاور کے اندر پرنس اور پرنسس کی شادی ہو رہی تھی اور اب شادی کمپلیٹ ہونے ہی والی تھی کہ اتنے میں ایل وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ انہیں روک دیتا ہے ایل کہتا ہے کہ پرنس ایک بہت بڑا جھوٹا ہے لیکن پرنس ہستے ہوئے کہتا ہے کہ تم اس بات کو ثابت کر سکتے ہو اس کے بعد ایل کہتا ہے کہ بلکل ہم اس کی پلاننگ کر کے آیا ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پوری کنگڈم پر سارے مانسٹر ڈیمن آ رہے تھے ایل کہتا ہے کہ اگر تم طاقت ہے تو انہیں روک کر دکھاؤ ساتھی سونک بھی وہاں پر آ چکا تھا اس تلوار کو لے کر لیکن ابھی پرنس بہت ڈر رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تلوار کچھ کام کی نہیں ہے مگر وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ لڑکا جو ان مانسٹر کو کنٹرول کر رہا ہے وہ یہاں پر ہوتا تو وہ انہیں روک سکتا تھا لیکن اب وہ لڑکا بھی وہاں آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ لڑکی بھی تھی اس وجہ سے وہ کبھی بھی پرنس کی بات نہیں مانے گا پرنس کا جھوٹ پکڑا گیا تھا اس وجہ سے وہ ابھی یہاں کنگ پر حملہ کر رہا تھا ویسے وہ یہ سبھی بات بتاتا ہے کہ اس نے پہلے ہی کئی سارے ڈیمن مانسٹر کو اپنے کنگم پر بھیج دیا ہے اس لئے اب ان کا کنگم ختم ہونے والا ہوگا لیکن یہاں تب ہی یوریو اور ہیلن آ جاتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پہلے ہی یہ سب سوچ رہا تھا اس وجہ سے وہ سارے سولجر کو پہلے ہی بات کر آئے تھے کہ آرمی حملہ کر سکتے اس لئے انہیں تیار رہنا ہوگا یہ سن کر وہ لڑکا شوق ہو جاتا ہے اور وہ اب وہ اپنے سولجر سے کہتا ہے کہ ان سبھی کو پکڑ لو لیکن سولجر بھی یہ بات جانتے تھے کہ پرنس کی گلتی ہے اور اس نے گلت کیا اس وجہ سے سولجر بھی اس پر اس کی بات نہیں سن رہے تھے اور بلکہ وہ اسے ہی پکڑ کر وہاں سے لے جاتے ہیں اب یہ سب کلیر ہونے کے بعد یہاں پرنسس ریویل کرتی ہے کہ وہ ایل کو پسند کرتی ہے اور یہ بات سن کر یوری بہت زیادہ شوک تھی اور چلا رہی تھی ویسے کینگ بھی ایل کو تینکیو کہتے ہیں ان کی اور ان کی بیٹی کی ایک بار اور پھر سے لاہی بچانے کے لیے ساتھ ہی ساتھ اس بار بھی ایل نے پوری کینگٹم کو بچایا تھا ویسے ہی سب کلیر ہو جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب یوری اور پرنسس میں بہت بہنکر دشمنی چھٹ چکی تھی ایل اپنے فارم میں اکیلا تھا وہاں پر اپنی ویجٹیبل چیک کر رہا تھا تب یوری اور پرنسس دونوں وہاں پر آتے ہیں اور ایل سے کلیر لینگویج میں پوچھتے ہیں کہ آکر وہ کسے پسند کرتا ہے ایل کہتا ہے کہ نہیں وہ ان دونوں کو ہی پسند نہیں کرتا وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے اس بات سے یوری اور پرنسس دونوں ہی بہت ہی زیادہ شاک تھے اور پھر ایل وہاں سے بھاگ گیا تھا گھر پر جا کر ابھی وہ ایک سچ میں کسی دوسری لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا یہ بہت پرانی کہانی ہے اصل میں آج سے بہت سال پہلے ایل جب چھوٹا تھا تب اس کے فادر یہاں یہی فارمنگ کا کام کرتے تھے اور اور باقی آس پاس کی لوگ بھی یہی کرتے تھے کیونکہ وہ تو گاؤں سے تھے ایل فارمنگ میں اتنا زیادہ خوش تھا کہ ان کے وہاں پر جتنی بھی ویجیٹیبل ہوتے تھے ایل سب کو اکیلے سنبھال لیتا تھا ایل کے فادر بھی اتنا کام نہیں کر پاتے تھے ساتھ ہی اچھا دے کر ایل شوق تھا وہ اپنے نیبر سے پوچھتا ہے کہ آکر یہ کون ہے اور یہ لوگ اسے پکڑ کر کیوں جا رہے ہیں اس کی نیبر والی لیڈی بتاتی ہے کہ اصل میں یہ لڑکی اکثر یہاں پر چوری کرنے کے لئے آتی ہے کیونکہ اس کے پیرنس نہیں ہے اس وجہ سے یہ چیزوں کو بیچ کر تھوڑا بہت پیسہ کماتی اور کھاتی ہے ایل یہ چیز دیکھ بہت ہی دکھی تھا اتنے میں وہ لڑکی وہاں سے بھاگتے ہوئے آتی ہے اور ایل کی وہ بھاگت جس کے اندر بہت سارے پوٹیٹوس رکھے تھے اسے لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے مگر کچھ دیر بعد وہ اسی جگہ پر پہنستا ہے اور یہاں پر وہ اپنے ساتھ تھوڑا بہت سوپ بنا کر لائی تھا ہم دیکھتے کہ وہ چھوٹی بچی اس وقت وہی پر رکھ کر وہاں سے چلا گیا تھا اگلی دن ایل پھر سے آتا ہے اور اس بار وہ ایپل پائل لے کر آیا تھا وہ 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 پر رکھتا ہے اور اس جو بھی معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے کھیت میں کام کروں گا بس آپ اسے جانے دو لیکن وہ اب آلیویا کو نہیں چھوڑ رہے تھے اس سمجھے ایل کے فادر وہاں پر آ جاتے ہیں وہ ساری سچوشن کو پوچھتے ہیں کہ یہ پر کیا چھل رہا ہے پر اب جب لوگ یہ بات بتاتے ہیں تو یہ پر ایل کے فادر اپنے پاس سے وہ ترنتی اس کے لئے مان جاتے ہیں اور چھوڑ لے چلے جاتے ہیں مگر آلیویا یہ سب دیکھ بہت دکھی تھی وہ ترنتی اپنے اس گفہ کے اندر چڑی جاتی ہے جہاں پر وہ رہا کرتی تھی اور وہ آلو جو کی اس نے ایل سے چرائے تھے وہ اسے لوٹانے جاتے اور کہتے کہ مجھے ماف کر دو پر ایل کہتا ہے کہ نہیں تم یہ رکھ سکتی ہو ویسے اب ایل کے فادر دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی سولیشن نہیں ہے کہ اسے روج یہاں پر جا کر کھانا دیا جائے اور وہ یہاں اس گفہ میں اکیلے رہے اس لئے وہ کہتے ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکا ایل کا دوست ہے ویسے ایل کی مدر کو اب ایک بڑا گھر دیکھنا تھا کیونکہ اب ان کے لئے یہ گھر تھوڑا چھوٹا تھا اور ان کے پاس پیسے بھی سیف تھے اس لئے اب وہ ایک بڑا گھر دیکھ سکتے تھے وہ اور ان کے ہزبینڈ وہاں سے نکل جاتے ہیں اب ایل کا دوست ایل کو بتا رہا تھا کہ اسے ایک ٹریزر پیپ ملا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ دونوں وہاں پر جائیں اور وہاں سے وہ ٹریزر ڈھونڈ دیں کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہ ٹریزر میپ سچ میں اصلی ہے اب ایل اور وہ دونوں ہی وہاں سے نکل پڑے تھے مگر انہوں نے اولیویا کو وہاں پر آنے سے منع کر دیا تھا اور اولیویا بات مان بھی گئی تھی اب اس جگہ پر پہنچتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پیلیس کی طرح جگہ بنی ہوئی ہے اور ساتھ ہی وہاں کئی ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی تب انہیں ایک سٹون دیکھتا ہے جس پر کچھ لکھا تھا مگر انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس پر کیا لکھا ہے اب جب وہ اسے تیچ کرتے ہیں تو اس میں ایک کلائمیٹی یعنی آبدہ کی وجہ سے ان کے کھیج چوتھے وہ سب ہو چکے ہیں اور ان کا پورا گاؤں بھی ڈسٹرو ہو چکا ہے سب لوگ کو ڈھونڈا جا رہا تھا ابھی جتنے لوگ بچے تھے ان گرابیل کی تبیت خراب ہونے لگی تھی یہ چیز دیکھ کر آلیویا بہت پریشان تھی اور اس کے بعد وہ میرے کے ٹینٹ میں جاتی ہے وہ دیکھتی کہ کچھ گاجر رکھی ہوئی تھی اور وہ ان کو چوری کرنے والی تھی لیکن پھر اسے یاد آتی ہے کیونکہ ایل نے اسے چوری کرتے ہوئے بچا تھا اس لئے وہ یہاں پر چوری نہیں کر سکتی تھی وہ واپس سے وہاں سے نکل جاتی ہے اگلی دن وہ دیکھتی ہے کہ کھانا پہلے سے کم ہو چکا ہے اس پر وہ کہتی کہ ہاں ہمیں سٹی کی طرف سے ہیلپ مل رہی ہے اس لئے اب کسی کو بھی بھوکا نہیں رہنا ہوگا ایل بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ کھانا کھا لیتا ہے اب کچھ وہ کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کی بھوکا ہمیں کوئی جواب نہیں مل پا رہا تھا اب ایل سمجھ گیا تھا کہ اولیویہ نے اس کی جان بچانے کیلئے ایسا کیا اس وجہ سے وہ اور زیادہ دھکی تھا اب ہم واپس کرنٹ ٹائم میں آتے ہم دیکھتے ہیں کہ ایل ابھی اپنے ویجیٹیول کو دیکھ رہا اب وہ ہی نہیں ہے پھر وہ خود کو سمجھ لیتا ہے اب ہم اسی رات کا سین دیکھتے ہیں ایک بڑا ایل کے کھیتوں کے پاس آیا تھا لیکن ایل اسے بہت ہی آسان اسے ہرا دیتا ہے اب جب ایل اپنے گھر واپس لوٹ رہا تھا تو راستے میں اسے بھیوش کے تیاری میں تھے تب یوری ایل گھر پر آتی لیکن جیسے ہی وہ گیٹ کھولتی ہے تو سامنے وہ اس لڑکی کو دیکھتی ہے وہ بہت زیادہ شوک ہو کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے خود دیر بعد ایل اور وہ لڑکی وہاں گیلڈ میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ جانے کے بعد اب پہلے تو اس لڑکی کو ریجسٹر کرتے وہ لڑکی بتاتی ہے کہ وہ کون سے ٹاؤن سے ہے وہ جس ٹاؤن سے تھی وہاں عجیب عجیب کچھ چیزیں ہو رہی تھی اس وجہ سے سب لوگ شوک تھے اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے لیکن کسی نے بھی ہیلپ نہیں مانگی اب یہ لڑکی وہاں سے نکلی تھی تو ایل اس کی ہیلپ کرنے کے لیے ریسائیڈ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور اس کے بعد وہ دونوں اس اس وجہ وہ لڑکی کہتی ہے کہ اسے بھی نہیں پتا اچانک سے لوگ اس طرح سے حرکت کرنے لگے تھے اب تب اچانک دو سمجھنے کی کوش کر رہے تھے کہ آکر یہاں پر چل کیا رہا ہے اور اس کا قارن کیا ہے تب ہم دیکھتے کہ اچانک سے دونوں لڑکیاں وہاں پر آتی ہیں اس بار انہوں نے لگے کھنیپ نہیں کیا تھا ایک دوسرا اور ویکتی وہاں پر آیا تھا یہ اصل میں اس سے کٹنیپ کر لیتی ہیں بعد میں پھر سے بج گیا تھا اس کے بعد وہ اس لڑکی کے ساتھ وہاں کھنگ کے اس محل میں آ جاتے ہیں وہاں پر آنے کے بعد سب سے پہلے یہی کوشن پوچھتا ہے کہ آخر ٹاؤن کی لوگوں کے ساتھ کیا ہوا لیکن اس پر کنگ ہستے بھی کہتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور ہم دیکھتے کہ وہ جو کنگ کے باقی سب گارڈ تھے مطلب جو سولڈرز تھے وہ ایلک کی طرف اپنی تلوار تان لیتے ہیں ایلک کو سمجھ نہیں آرہا تھا اور اس چیز کے ٹاؤن کی لوگ ایسا بھی کر رہے تھے ایل اس لڑکی سے پوچھتا کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا اس سیج پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ وہ بھی ایسا نہیں چاہتی تھی پر وہ اس کے کنٹرول میں تھی اور ساتھ اس نے اس کے پیرنس کو بھی کٹنیپ کر رکھا ہے جس وجہ سے اس نے اس ے ان کی بات ماننی پڑی ایل کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں ہم دیکھتی ہے کہ ایل نے ترنت fight کر آس پاس جتنے بھی سول جستے ان سب ہر دیا تھا لیکن وہ ڈیمن کہتا ہے کہ تم مجھے نہیں آرہ سکتے لیکن ایل ایک چیز سے شوق تھا کہ آخر وہ ایل کو یہاں پر پکڑ کر کیوں لائے مطلب اتنی محنت انہوں نے کیوں کی تو اس چیز پر وہ ڈیمن بتاتا ہے کہ وہ ایک ٹائم پر صرف ایک ہی ویکتی کو کنٹرول کر سکتا ہے اور بلیک ڈریگن اور ساتھی ساتھ لوکی کو ختم کیا اس وجہ سے وہ جانتا تھا کہ ایل سچ میں طاقت ور ہے اور اگر اس نے ایل کو کنٹرول کر لیا پھر وہ باقی لوگ کو ہرانا بہت آسان ہو جائے گا باقی لوگ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہی نہیں مگر اب جب وہ ایل پر حملہ کرنے والا تھا تب ہی وہ لڑکی اسے پکڑ لیتی ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ اب اسے اپنے پیرنس کی چندہ نہیں تھی اسے ایل کی زیادہ چندہ ہو رہی تھی کیونکہ سچ میں اس نے تھوڑا غلط تو کی پر ایل وہاں سے بھاگ تا نہیں ہے ایل اپنی پاور ایکٹیویٹ کر اس دیمن سے فائٹ کرتا اور بہت ہی جلد اسے ہرا دیتا ہے اور جیسے ہراتا ہے تو یہاں پر جیت ہو چکی تھی ساتھ ساتھ بہر سٹیچو سے باقی لوگ کو کنٹرول کیا جا رہا تھا وہ سب وہ بھی ٹوٹ چکا تھا اب کنگ بھی نورمل ہو چکے تھے وہ سٹیچو ٹوٹ نے کے کارن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل میں جو دو لڑکیاں بار بار کو کٹنیپ کر رہی تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ یوری اور ہیلن تھی اب ایل کو واپس سے اپنی جگہ پر لوٹ نہ تھا تو یہاں پر لڑکی وہ ہیل کو گفت دیتی ہیں یہ چیز دیکھ ہیلن اور یوری دونوں ہی بہت ہی زیادہ جیلیس تھی اور اس کے بعد وہ سے نکل چکا تھا واپس اپنے ٹاؤن کے آنے کے لیے لیکن اس نے وہ لوکٹ رکھ لیا تھا جو کہ اسے لڑکی نے گفت دیا تھا اب یہاں ال واپس اپنے فارمین میں لگ چکا تھا اور باقی جو سبجیاں تھی وہ ٹھیک تھی ال انہیں سیل کرنے کے لئے مارکٹ لے گیا تھا تب وہاں پر کنگ آتے ہیں اور وہ ال اور پرنسس کی بات یہاں پر چھڑ رہے تھے ان کی میریج کی اور ساتھ ہی وہ ال کو فارمین کرتے ہوئے کہ وہ ایل کو اور زیادہ زگا دیں گے فارمین کے لئے ساتھ ہی بہت زیادہ مینگ جنہیں ایل افرڈ بھی نہیں کر سکتا اب ایل اس چیز پر بہت زیادہ خوشتا لیکن یوری اسے روکنے لگتی ہے تب بھی وہاں پر پرنسس کو گسا جاتا ہے اس لئے وہ یوری کی طرف پٹیٹو فیک کمار دی ہے پر وہ میں ایل خوش میں آ چکا تھا اور وہ اب کنگ کے سامنے تھا اس کے بعد وہ کنگ کو کچھ ویجیٹیول دیتا ہے اور پھر کنگ وہاں سے چلے جاتے ہیں مگر ایل دیکھ رہا تھا کہ اس کی جو ویجیٹیول ہیں وہ بھی خراب نکل رہے تھے اور ایسا ان انسیکٹ کی وجہ سے ہو رہا تھا اس وجہ سے اسے اب بہت گصہ آ رہا تھا پر اب تب وہاں سونک آ جاتا ہے جس وجہ سے ایل تھوڑا ریلیکس محسوس کر رہا تھا اس کے لیے لیٹرل آیا تھا ویسے اب ایل واپس لوٹ رہا تھا تب ہی وہ راستے میں دیکھتا ہے کہ کچھ گنڈے اب ایک چھوٹی بچی کو پریشان کر رہے ہیں ایل انہیں روکتا ہے لیکن وہ گنڈے اس پر ہی حملہ کرنے لگتے ہیں ایل نے ان تینوں کو بہت آسان اسے ہرا دیا تھا اور ایک تو ان میں اسے ڈر کے بھاگ گیا تھا ایل اس چھوٹی بچی سے پوچھتا ہے یہ تمہیں پریشان کیوں کر رہے تھے ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اس چھوٹی بچی کا وہ جو ٹاپ ٹائپ کی چیز تھی ہٹتا ہے تو ہم اس کے خون دیکھتے ہے بڑا خطرہ آگیا تھا یہ بات سنکر ایل فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گا یہ چیز سنکر سونی کہنے لگتا ہے کہ بھائی وہ سمدھر کے دوسری طرف ہے اور وہاں پہنچنے کے لیے تمہیں بڑی شپ اور بہت زیادہ خرچہ ہونے والا ہے پر ایل کہتا ہے کہ نہیں اس کی ضرورت تو اسے نہیں ہے پہلے تو اس سے کہتا ہے کہ تم میرے فارم کا خیال رکھنا میں بہت جلد لوٹنے کی کوشش کروں گا اور اس کے بعد اب وہ چھوٹی سی بچی کو اٹھاتا ہے اور ترنت اس کے کینم کی طرف جانے لگتا ہے راستے میں ساتھ اس کی حالت بھی خراب ہو چکی تھی پر ایل کہتا ہے کہ مجھے ماف کرنا مگر وہ خوش تھی کہ ایل یہاں اسے بہت کر اس کی بات نہیں سنتا اور ایل پر اٹک کرتا ہے ایل سمجھ گیا تا کہ یہ شاید کسی کے کنٹرول میں ہے ایل اس کے اٹک سے بچ رہا تھا اور اب ایل اس پر اٹک کر اسے نیچے گرا دیتا ہے پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس لڑکی پر بھی حملہ کرنے لگا تھا یہ دیکھ ایل کنفرم تھا کہ سچ میں وہ کسی کی کنٹرول میں ہے ایل اپنی پاور سے اس کے اٹک کو روک رہا تھا پر اب وہ کی اٹکر اپنی پوری پاور لگا کر ایل پر حملہ کرنے ہو تھا اتنے ایل کی مدر وہاں پر آ جاتی ہیں اور سکتی ہو ویسے ایل کی مدر بھی آگے بڑھنے لگی تھی ہم دیکھتے کہ ایل کو تھوڑا عجیب لگ رہا تھا اب جب وہ کنگ پہنستے تو وہاں پر دیکھتے کہ کنگ بھیوش پڑے ہوئے تھے اور باقی سولیلرز کی حالت خراب تھی ایک سولیلر اس بچی سے کہتا کہ پرنسس آپ یہاں سے بھاگ جائیے بہت خطرہ ہے اور تب ہم دیکھتے کہ اچانک مدر اسی بچی کو مارنے لگتی مگر سامنے آ کر انہیں روک لیتا ہے یہ بات سن کر میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا اس اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا مگر اس کے بعد اب یہ پارٹ یہ پر اینڈ ہوتا ہے اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور خاص کر چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایسی اور بھی امیزنگ کہانیوں کے ساتھ اگلی ویڈیو موسیقی